بچاریت کی فتنے کا پس مندر کیا ہے قرآن حقیق میں بتانا کیا جائے اور یہاں پھر خاص طور پر سورہ کحف کا کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کحف کا خاص ایک ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے تو اس پر تندبور کی بہت ضرورت ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ بات آپ کے لئے نہیں ہوگی عجیب ہوگی کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیا بھی ہے یہ ہے اصل دجال کیوں یہ انسان کو اللہ اور اس کے آخرت سے قافل کر لیتی ہے اپنے اندر گم کر لیتی ہے قافل کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے یہ گم شد گی کی حالت جو ہے یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گریفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر لیتی ہے یہاں تاکہ دنیا ہی اس کا محبوب مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کہ مابود بن جاتے ہیں یہ ہے اصل معاملہ اسی اس دنیا کی رہنکیں اس کی چہل پہل اس کی تعیشات اس کی آسائشیں اس کی چمک دمک اس کی شان اور شوقت اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے کشش زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکہ ہو جاتا دیکھ کر یہ دنیا اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکہ ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شاید تو یہی ہے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے اب آئیے سورہ کحف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہو اس کے پہلے رکوبے بھی جس کے بارے میں نے فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے میں خاص تحصیر ہے ایک آیت ہے ایک ستون کے بارے تھے آخری رکوبے بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے بارے تھے پہلے رکوبے آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْرْدِ زِينَةَ اللَّهَ ہم نے جو کچھ زمین پر ہیں اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے زیبائش بنا دیا ہے اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لَيْنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَبَلَا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں کسی نے بہت اچھا شیر کہا تھا کہ روخِ روشن کے حاوے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانا آتا ہے یہ دنیا کی زینت اس کی زیبائش اس کی آرائش آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے اسی کا طالب بن جاتا ہے یا یہ کہ اس کے دنوں اللہ کی محبت وَالنَّذِينَ آمَنُوْ اَشَبَّهُمْ بَلِّلَّهُ جو ایمان کی لاغمی علاوث ہے جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں وہ یہی دو پولز ہیں یا اِدھر یا اُدھر تو از رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانا آتا ہے اب یہ جو ہے اس کا جو نتیہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کحف کے آخری لکو میں اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے آمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کور ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک دن رات کہوں نے اپنی سے کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے کون گھٹے میں ہے کون نفع میں ہے کون کامیاب ہے اور خسارے میں اقصر اقصر سلسل بڑھ کر خسارے وہ لوگ جن کی سعی جن کی بہنت جن کی بھاگ دور جن کی جد و جوت دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہے ہیں دلہ گم ہو جانا اور وہ یہ گمان کر رہا تھے ہم وہ بہت اچھا کہتے ہیں جب وہ ہمارا کاروبار کہاں نے کہاں پہنچ گیا دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج دس رہے پہلے ایک بل ہوتا تھا آج کتنی ہے دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کر گیا میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر آزو ہوں کہاں سے کہاں پہنچوں میں کہاں سے کہاں پہنچوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں جو سردون سناؤں اولائیک النزین کفہو بے آیات ربہم ولقائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب تدب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے فَحَبَتَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے تمام عامال حق تو گئے یعنی کوئی نیکی بھکہ کام کر رہے ہو کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو یتیم خانہ بنا دیا اس سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا نیکی کے کام کیا ہوا ہے حَبَتَتْ عَمَالُهُمْ اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے عامال ہم ٹھوئے حَبَتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ان کی کسی عامال کا قیامت کے دن کوئی فضل نہیں ہوگا اولائیت اللذین کفروا بے آیات ربہم ولقائے حَبَتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ذَلِكَ جَدَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِمَا كَفَرُونَ ان کی صلاح جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث وَتَّخَضُ عَيَاتِ وَرُسُّلِهُنَوْا انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کا بتایا رسولوں نے بتایا تا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے بابر بیش کوئی کے عالم دوبارہ نہیں است تو معلوم ہوا کہ یہ دمیہ ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے جو اپنے اندر اپنے ذلفِ گرہ گیر کا عصیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتی ہے اب یہ تو ہو گیا سورہ کہا پینا رکو آخر درمیان میں دیکھئے اس قدر خوبصورت آیات آئی ہوئی حضور سے خطاب تر کے بڑے عجیب بات کہیں گئی ہے جو فقرائے صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مسئلہت کے تحت ان کی مجائے کچھ جو حیثیت والن لوگ ہوتے تھے جو سردار ہے اپنے قبائل کے ان کی طرح توجہ دیتے تھے یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستتایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا تنہیتے فرمایا گیا ہے اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوں ان کی بجائے یہ اصحاب زیبائی شہزائی میں زینت اصحاب دولت اصحاب حیثیت کے طرح توجہ نہ کیجئے وَلَا تَعْدُ عَنَا قَانْهُمْ تُرِيدُ وَزِينَتُ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا اور ایک آہ کے چلے کا فرمایا یہ آٹھوان رکوہ ساتھوان رکوہ ہے اَلْمَالُوَ الْبَنُونَا قَرْزِينَةُ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے لفظ زینت جو ہے اس سورہ کحف قبر کا زینت ہے اور وہ یہی ہے یہ دنیا کی زینت اور زبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا وَبَلْ حَيَاتُ الْدُنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے سوائے دھوکے کی ترتیقے کچھ نہیں وَبَلْ حَيَاتُ الْدُنِيَا إِلَّا لَحْمُ وَلَعْمُ یہ چھے کون کے سوا کچھ نہیں ہے فَلَا تَغَرُمُ لَكُمُ الْحَيَاتُ الْدُنِيَا وَلَا يَغَرُمُ لَكُمُ الْغَرُورِ لَحْمُ مِنْ یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں اڈال دے دھوکے میں اڈال دے منافقوں سے کہا گیا وَلَا يَغَرُمُ لَمَانِي حَتَّى جَعَابُ اللَّهُ تو میں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی خواہشات میں فرمایا کہ مزید کر دی گئی ہے یہ دنیا مردوں کے لیے عورتوں کی محبت اولاد کی محبت اعبال ادولت کی محبت اور ایک اور بات جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبدا عمرتا ہے تو لفظ اتمال کرتا ہے حَتَّى اِذَا عَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَحَ وَزَّيَّنَتْ مُزَّيَّنْ ہو جاتی ہے اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی قَالَ رَبِّ بِمَا عَوَيْتَنِي لَا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ سورہ حجر کی آیت ہے اس نے کہا اللہ تُو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اب راندہ درگاہ کر دیا ہے میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا خوشزوا بنا دوں گا دلکش بنا دوں گا یہ کھیج کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی یہ ہے دن حقیقت پچھلی تین صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے سائنس کا عروج فیزیکل سائنسز کا عروج فتنت کی خابدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اقتشاف پھر کنٹرول اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے جو نئی نئی ایجادات ہیں جو آسائشوں کا سامان ہے جو سہولتیں ہیں ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ قشن ملتیا اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے موسیقی موسیقی